خدا پاک کی قسم ہاتھوں میں پیسہ نہیں آئے گا جوتہ زمین سے اٹھائے گا اللہ اس زمین کے مذروں کو بھی سنہ بنانے پہ قادر ہے وہاں سے رزق آئے گا خدا کی قسم تیرے وہم و گمان میں نہ ہوگا پہلا میرا حملہ تیری معشت پر تیری تجارت پر ہوگا دوسرا مرتبہ تیرے گھر کے حالات کے اوپر ہوگا ادھر تیری زندگی یہ مرمانوں کا باگ اجاڑ کے رکھ دوں گا ادھر تیرے گھر کو میں اجاڑ کے رکھ دوں گا لیٹک کریں میرے سے خبردار میری قدرت پر میرے منائے ہوئے قانون پر انگلی نہ مٹھانا ورنہ تیرے ہاتھوں سے تیرے بچوں کے گلوں پر چھوڑییں بھروا دوں گا انسان بند کر رہے تلکہ تلکہ جوڑ کر جس مکان کو تُنے بنایا اے گوان کے جوکے سے چنگاری پھینک دوں جلا کے خاک کر دوں گا جاؤ خان گڑھ والوں سے کہہ دو جاؤ میرے عزیز و وصندے والی والوں سے کہہ دو جاؤ مظفر گڑھ علی پر والوں سے کہہ دو جاؤ سارے دنیا کے انسانوں سے کہہ دو خبردار میرے سے ٹکر نہ لینا میں نے بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیئے اللہ اکبر اگر میں نے مکہ کے ابو جہل کو نہ چھوڑا تو میں خان گڑھ کے ابو جہل کو بھی نہیں چھوڑوں گا تجھے میں نے کہا تھا نا اور تُو میرے سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ دن کی ابتداء تیرے نام سے کروں گا انتہا تیرے نام سے کروں گا میرے وعدے پر مجھے تانے دیتا ہے بندے بتا میرا وعدہ کہاں چلا گیا ہے اے میرا بندہ میں نے اپنے حبیب کے ذریعے تیرے پر ایک حکم نازل کیا تھا اللہ اکبر جب اس حکم سے تُنہیں ہاتھ اٹھا لیے میں نے تجھے آئی ایم ایف کا مہتاج بنا دیا انجیوز کا مہتاج بنا دیا حکومتوں کا وزیروں کا مہتاج بنا دیا بجٹوں کا مہتاج بنا دیا ان کے اندر کیا طاقت جو اپنی کرسی کے چار پائے بچانے کے لیے لوگوں کے آگے پشانی ٹیک دیں وہ تیری زندگی کے ارمان کو تیری زندگی کے اندر خوشحالی کہاں سے لے کے آئیں گے جا تیرا جی چاہتا ہے اپنے سارے بچوں کو انگلینڈ بھیج دے امریکہ بھیج دے دبائی کمانے کے لیے بھیج دے اے بندے تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ بچے باہر جائیں گے تیری زندگی میں خوشحالی آئے گی پیسے سے مدد آئے گی مال سے مدد آئے گی یا اللہ میں پھر کیا کروں فرمایا ہر ہر باستعمال کر کے دیکھ لیا آجا قرآن پڑھ میرا میں بھی سچا میرا وعدہ بھی سچا جس نبی کے ذریعے وعدہ کروایا وہ وعدہ کو نبی بھی سچا اور جس قرآن میں وعدہ آیا وہ وعدہ بھی سچا عبدالحلال تجھے خدا خانگڑ میں جانے کا موقع دے قاری محمد اشرف صاحب بھائی عاصف صاحب کی خدمت میں جانے کا موقع دے انہیں جا کے بھولا ہوا یا وعدہ میرے بندوں کو یاد کرا دینا مدد نہ پیسے سے آئے گی نہ مال سے آئے گی نہ حکومت کے عودے سے آئے گی مدد تو اللہ کی نماز کے سجدوں پہ آئے گی پڑھو گے خدا کی مدد سجدے سے اٹھنے سے پہلے ملے گی بابو جی میرے بیر جی میرے بیٹے جی میرے لاد لے جی آج سے پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیرِ حولہ سے پڑھنا شروع کر دے خدا پاک کی قسم ہاتھوں میں پیسہ نہیں آئے گا جوتہ زمین سے اٹھائے گا اللہ اس زمین کے مذروں کو بھی سننا بنانے پہ قادی رہے وہاں سے رزق آئے گا خدا کی قسم تیرے وہم و قمان میں نہ ہوگا اللہ بھی سجے اللہ کا وعدہ بھی سجا فرمایے ہو میرا بندہ میرے راستے میں دینا نہ چھوڑنا تو مجھے نہ بھولنا میں تجھے نہیں بھولوں گا جب آج اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی اپنے بندوں کو بھولا دیا ہے اللہ تجھے کیسے نہ کیا کیسے بھولوں فرمایا غریب کی غریبی کو دیکھ کر اپنے پیسے کو نہ سمیٹنا غریب کی غریبی کو دیکھ کر فقیر کی فقیری کو دیکھ کر تنگ دست اور موتاج کی موتاجگی کو دیکھ کر اپنے پیسے کو نہ سمیٹنا یہ میرے بینک ہیں یہ میرے تجارتی مراکز ہیں یہ تیموں کا خیال کریو یہ میرا بینک ہے فقیروں کا خیال کریو یہ میرا بینگ ہے اللہ اکبر کوئی تیری دکان پر تیرے مکان پر کوئی مانگنے کے لیے آئے اللہ اکبر ددکانے سے پہلے سوچ لیا کر کے تجھے امیر بنانے والا بھی میں اسے غریب بنانے والا بھی میں تجھے دینے والا اور تیرے ذریعے سے دلوانے والا بھی میں اس کا آت پھیلانے والا بھی میں نبی کا صحابی ہے اللہ اکبر نبی نابی ہے اور معذور بھی ہے اپنی بستر سے اپنی چرپائی سے ایک رسی باندھ رکھی ہے وہ رسی دروازے تک باہر مکان کے دروازے تک باندھ رکھی ہے کوئی فقیر دروازے پر آ کر صدا لگاوے کر بھلا ہو بھلا دے اللہ کے راستے میں بچے کہنے لگے اببا جی آپ بڑے ہو گئے لاؤ ہمیں اپنی جیل سے سکھا تک یہ کہ نیچے سے پیسے نکال کے دو ہم جا کے فقیر کو دے کے آتے ہیں پرماینہ نا نا یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دو دروازے پر جاتے اور فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے کے آتے ایک دل بچوں نے پوچھ لیا اببا کیا بات ہے اللہ اکبر فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے کے آتا ہے اببا جان کی آنکھوں میں آنسو آگئے نبی کے یار کی آنکھوں میں آنسو آگئے روح کے کہنے لگے میں نے سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ان کانوں سے سنا رحمت والے نبی نے فرمایا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے کے آئے گا اللہ اس بندے کو بری موت سے محفوظ فرمائے گا خیرات فقیر کو دے رہے ہیں اللہ بری موت سے محفوظ فرمائے ہیں کون نہیں چاہتا مجھے کلمہ پڑھتے موت آئے کون نہیں چاہتا مجھے مدینہ میں موت آئے کون نہیں چاہتا کہ مجھے شہادت کے رتبے پہ موت آئے کون نہیں چاہتا حضور کے روزے پر درود و سلام پڑھتے موت آئے کون نہیں چاہتا مجھے احرام کی حالت میں موت آئے چاہت تو یہ ہے پھر روڈ ایکسیڈنٹ میں کیوں مر رہے ہیں حالت تو یہ ہے میرے عزیزو بسٹر پہ کیوں مر رہے ہیں حالت تو میرے چاند یہ ہے پھر پریشانیوں کے اندر کیوں مر رہے ہیں خیال تو میرے عزیزو کرو کہیں نہ کہیں تو مسٹیک ہو رہی ہے سترہ دن اٹھارہ دن پیتیس دن وحی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ منکتے ہو گیا جب رحمت والے نبی نے فرمایا تھا کل آنا میں کل بتاؤں گا سترہ دن پیتیس دن وحی کا سلسلہ نہ آیا لوگوں نے چیمگویاں شروع کر دی لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دی لوگوں نے آپ اس کے اندر جنگلے کسنا شروع کر دیئے محمد کا رب محمد سے نراض ہو گیا حضور کی اکھیاں بھی آسمان کی طرح اٹھنے لگیں گھر والے دیکھتے تھے حضور کی نگاہ اٹھتی چھم چھم آنسوں سے برسات ہو جاتی پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا محبوبا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْئِنِ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنشَاءَ اللَّهُ میرا معبوب جب بھی کوئی بات کرے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کر اللہ اکبر جبرائیل انشاءاللہ میں کہوں گا یہ بتا مستیک کیسے ہو گئی اللہ اکبر قَعْلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَاعَوَا وَوَجَدَكَ غَالًا فَحَدًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنًا اللہ اکبر آپ کہاں تھے آپ کو آپ کی تو انگلی پکڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا دنیا کہتی تھی اس کا نشان نہ بچے گا یتیم تھا سہارا تجھے کس نے دیا اللہ اکبر محمد وطن کے کپڑے یاد کر جو ایک چادر پہن کے نماز پڑھا کے آیا کرتا تھا اللہ اکبر کل اس چادر کو دیکھا جاتا تھا آج جوتے سمیں تجھے عرشِ بری پہ بیٹھا دیکھا جا رہا ہے مولانا اللہ والو ہر ایک نے ہر ایک نے جنابِ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نے کہا لا الہ الا اللہ نو نجی اللہ ہر ایک نے کہا موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ رحمت والے نبی کی جباری آئی تو آپ نے فرمایا اشہد اللہ الہ اللہ محمد الرسول اللہ کیا کلمہ بدل گیا کیا انداز بدل گیا کیا کلمے کے معنی الفاظ بدل گئے فرمایا نامحبوبہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ اقلاقاہا انہوں نے بین دیکھے گواہی دی تُنہے کہا اشہد اللہ الہ اللہ تُنہے دیکھے گواہی دی تُنہے اللہ اکبر کئیوں نے کلام سنا کئیوں نے پیغام سنا کئیوں نے نام سنا انہوں نے کہا اللہ ہے اللہ اکبر تُنہے خدا کے مجھے دیکھا اور اپنے خرآن کے اعلان کر دیا کہ میں گواہی دے رہا ہوں اللہ ہے اللہ اکبر میں خدا کو سن کے نہیں آیا بلکہ خدا کو دیکھ کے آیا ہوں میرے محترم دوست و بزرگو کیسا اللہ نے شانوں والا نبی عطا فرمایا لیکن میرے عزیزو جب باری رسالت کی آئی جب باری ختم نبوت کی آئی جب حضور کی سال کی آن کی بان کی باری آئی تو مکہ کے ایک کافر نے انہ کلا مجنون کا تھا اور اللہ اکبر یہ مجنون کہنا دیوانہ کہنا گالی سمجھا جاتا تھا اللہ نے فرمایا محبوب آج آپ نہیں بولو گے آج تیرا رب بولے گا اللہ آج کیا بولیں گے فرمایا اس نے تجھے مجنون کا اس نے تجھے گالی دی اللہ اکبر اس کا گالی کا بدلہ گالی میں بعد میں دوں گا پہلے میں اس کی نشان دیں نہ کر دوں یہ نطفہ کیسا ہے یہ نسل کیسی یہ خون کیسا اللہ کیا گواہی کیا نشان دیں کریں گے فرما اُدُلِّن بَعْدَ زَالِكَ زَنِيمِ اللہ اکبر اُدُلِّن بَعْدَ زَالِكَ زَنِيمِ اس کو کہہ دو جو میرے محمد کو بھوگتا ہے اللہ اسے حلال زیادہ نہیں کہتا اللہ اسے حرام زیادہ کہتا ہے اللہ اکبر جو تیری شان میں تلا جملہ برداس نہ کرے وہ تیرے کلمہ پڑھنے والوں سے تیری توہین کیسے برداس کرے گا پھر بیلی کے بلوں میں ان کو کس ہوں گا اللہ اکبر پھر میں ان کو ان کے اولاد کی نافرمانی میں کس ہوں گا جس میں لال جوڑا پینا کر جس کو دولن بنا کر اپنے گھر لے کے آئے اللہ اکبر تنگا مد بجنگا مد جس کو لانے کے لیے جنگی کے ارمان دعو پہ لگا دیئے مربع پیچ دیئے باپ کی پینسن ساری کی ساری خرج کر دی اسی عورت کے ہاتھوں سے تیرا گرے پان نہ پھڑواؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا میری ماں بیٹیاں بہنیں سننے کے لیے بیٹی ہوئے ہیں اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے مجھے نہیں پتا تمہارے گھر کے حالات کیسے گزر رہے ہیں مجھے نہیں پتا تمہارے گھر میں ٹینشن ہے یا ٹینشن ہے سیلیکشن ہے یا کلیکشن ہے مجھے نہیں پتا لیکن میری بیٹی اپنے لال جوڑے کے رنگ کا تو خیال کر لیا کرو اگر اس کا خیال نہیں آتا اللہ اکبر اجابوں قبول کا خیال تو کر لیا کرو اگر اس کا خیال نہیں آتا اب رخصتی کے وقت اپنی ماں کے اپنے باگ کے اپنے بہن بھائیوں کے آنسوں کا تو خیال کر لیا کرو اللہ اکبر جب تو لال جوڑے میں پورے خان گھر گھڑ گھر چکر لگا کر جب اس گھر کے دروازے جوتری تھی تو ہر ایک نے کہا تھا سوہگن آئی ہے ہر ایک نے کہا تھا اس گھر کو جنت بنانے والی آئی ہے لیکن کیا پتا تھا جو جنت بنانے والی آئی وہ چند دنوں کے اندر جہنم بنا کے رکھ دے گی اللہ اکبر اپنے باپ کے تو گلے سے لگ کے آئی لیکن تیرے باپ کو تیرے ساتھ بیٹھا برداس نہیں کرے گی اپنی ماں کے گلے سے لگ کے آئی لیکن تیری ماں کو تیرے ساتھ بیٹھا برداس نہیں کرے گی اے میری بچیوں خدا کے واسطے اگر چاہتی ہو میرے گھر کے اندر مسلح پر میری بیٹی میں رابعہ نظر آئے اگر چاہتی ہو مسلح پر میرے بچے کے کردار میں عبدالقادر جلانی نظر آئے تو اپنے گھر کے جگڑوں کو اپنے سینے میں دفن کر دو اور اپنے ساتھ سسر کا عدب کرو شہر کا عدب کرو آج ایک وظیفہ اپنی بہنوں کو دیکھے جا رہا ہوں پھر کیسے نہیں ہوگا اگلی مرد پہ انشاءاللہ پھر آوں گا پھر محبتوں کے ساتھ بلاوگے محبتوں کے ساتھ آوں گا اس وقت ذرا مجھے تھوڑی سی جلدی ہے کیونکہ گھر جا کے بھی میں نے تیاری کرنی ہے پھر بڑے با مقدس سفر کے اوپر میں نے جانا ہے میری بچیوں آج وظیفہ دے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ یا وظیفہ تمہیں کام آئے گا اللہ اکبر آج سے نیت کر لو آج سے نیت کر لو آج سے نیت کر لو کہ اپنے گھر کا بچوں کا کام اپنے گھر میں شوہر کا کام ان کے کھانے پینے کپڑے دونے کا کام نوکرانیوں سے نہیں کروائے گی خود کریں گی ماں کپڑے دونے گی ماں کھانا بگائے گی کپڑے پہننے والا کھانا کھانے والا کبھی تمہیں امیر شریعت نظر آئے گا کبھی یوسف نوری نظر آئے گا کبھی فرید الدین گنشکر نظر آئے گا کبھی بابا علی حجویری نظر آئے گا مصیبت تو یہ ماں باپ نے کھانا تو مہیا کر دیا لیکن کردار دینا چھوڑ دیا ہے یہ کردار تو ہوتلوں پر بیٹھ کر بے وجہ سیاں سے گفتگو کر کر سایا کیا جا رہا ہے اس نسل کو پتہ ہی نہیں ہوسین کا کردار کیا ہے اس نسل کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ بڑے ہو کے میں نے کیا بننا ہے کیونکہ جس کا ذکر گھر میں ہو رہا تھا باپ نے سب کو کمرے سے اللہ اکبر آخری عور کا میچ دیکھتے ہوئے نکال دیا تھا کا بڑی دیکھتے ہوئے نکال دیا تھا یہ بچہ پچاس سال کی عمر کے باپ سے پوچھنے کا اقدار ہے اببا تو چار گھنٹے موبائل کے اوپر کیا دیکھتا ہے تجھے ننگی صورتیں نظر آتی ہیں محمد اسلام محمد بلال تجھے کیوں نظر نہیں آتا ہے اببا جتنی اسی فاظت تو موبائل کی کرتا ہے کاش اپنی نسل کی کردار کا کرتا خدا کی قسم ہمارے دروازے پر فرشت خدا کا سلام لے کے آتے ہیں لیکن میرے عزیز و موبائل کی فاظت تو کر رہے ہیں زنگی کے کردار کی فاظت کو کرنا چھوڑ دیا موسیقا